بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدید سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے پچھلے دو دنوں میں ریاض اور دمام سے پی آئیے کی چھ پروازوں سے مزید ایک ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری آداد و شمار کے مطابق یکم مئی سے آٹھ جولائی تک ریاض جدہ اور دمام سے ایک سو بائیس خصوصی پروازوں کے ذریعے چوبیس ہزار سے زیادہ پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں اس دوران ریاض اور دمام سے پینسٹھ جبکہ جدہ اور مدینہ منورہ سے ستامن خصوصی پروازیں چلائی گئی ہیں بیان کے مطابق اسلام آباد کے لیے چلائی گئی پینتیس پروازوں سے سات ہزار چھ سو آٹھ لاہور کے لیے انتیس پروازوں سے چھ ہزار آٹھ سو اٹھانوے ملتان کے لیے انیس پروازوں سے تین ہزار تین سو ستر پشاور کے لیے پندرہ پروازوں سے دو ہزار پانچ سو چالیس کراچی کے لیے چودہ پروازوں سے دو ہزار آٹھ سو چوالیس فیصلہ باد کے لیے چھ پروازوں سے آٹھ سو چالیس اور سیال کوٹ کے لیے پانچ پروازوں سے سات سو مسافر واپس گئے ہیں سعودی ائر لائنز میں بھی پاکستان کے لیے پروازیں شروع کی ہیں ہر افتے چار سے پانچ فلائٹس جاری ہیں لیکن ان کا ڈیٹا دستیاب نہیں ہے یاد رہے کہ جون کے وز تک کونسلیٹ اور سفارت خانہ انہیں ہینڈل کرتا رہا ہے اس کے بعد سے خصوصی پروازیں اوپن کر دی گئی ہیں حکومت پاکستان کی ہدایات کے مطابق چونکہ فلائٹس کم تھیں اس لیے لوگوں کو ریجسٹرڈ کیا گیا تھا سولہ جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ڈکٹیں براہ راست پیا یہ اور اس کے مجاز ٹریبل ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانہ یا کونسلیٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں جن میں سے بیشتر ویزٹ ویزے یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث وطن واپس نہیں جا سکے کونسلیٹ اور سفارت خانے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ واپسے کے خواہش مند زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو شارٹ ویزے پر مملکت میں موجود تھے اگر آپ کو ہماری دیوے نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے